ایک دیویانگ یوک سے تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے ریل اسٹیٹ کاروباری نے یوک کو دکان بیشنے کے نام پر گیارہ لاکھ روپے کا چونہ لگا دیا راجیندر نگر نوازی آشیش دکشت نام کی یوک نے سمن پلازا میں دکان خریدنے کے ایوچ میں ریل اسٹیٹ کاروباری وشفجید سنگھ کو گیارہ لاکھ روپے دیئے تھے لیکن دو سال گزرنے کے باوجود ریل اسٹیٹ کاروباری نے دکان کے ریجسٹری یوک کے نام پر نہیں دی یوک کاروبہ کی پیسے واپس مانگنے پر کاروباری نے اسے دھمکی دی لہٰذا اب پیڑت یوک ایس پی کاریالے میں پہنچا اور ایس پی سے نیای کی گوہار لگائی ہے ماملے میں ایس پی نے اچھت کاروائی کا بھروسہ دیا گیارہ لاکھ روپے کی تھگی ہوئی ڈیبیان پیس ریل اسٹیٹ کاروباری نے اس تھگی کی واردات کو انجام دیا ڈیبیان پیسے تھگی ہوئی ہے گیارہ لاکھ روپے کی پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہم نے سر بہر لاکھ روپے دیئے تھے ڈوکان کی ریشتی کر آنے کے لیے تو پہلے میں پانچ لاکھ دیئے میں چھے لاکھ دیئے چھے مینے کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹال دیا تھا کہ ہم نقصہ پاس کراتے ہیں اس کے بعد ریشتی کر دیں گے تو سار اس کے بعد ممی کی طویت بگڑ لگی تو میں نکلو آیا میں ان کا ایڈاگ چل رہا تھا جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے کہا ریشتی کر دوں ممی ایسپائر ہو گئی اور ایسپائر ہونے کے بعد میں نے ان سے کہا ریشتی کر دوں تو کہنے لگیں کہ سار انہوں نے پانچ مینے پہلے کسی اور کو ریشتی کر دیں ہمارا ٹائم بھی پورا نہیں اپایا تھا تو میں نے کہا جب مجھے پتہ چلا کہ کوئی پال کو انہوں نے ریشتی کر دیں تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا دکاہ میرے نام کریے گا آپ نے تو کسی اور کو کر دیں تو وہ کہنے لگے کہ جاؤ تم جو بھی کچھ کر لوں اور ان کے دل میں گھوٹ آ گیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پیسے بھی نہیں دے رہا ہوں اور تو بھاگ جاؤ تم میرا کچھ نہیں بگار پاؤ گئی